نمشکار نومبر دو ہزار بیس کے سی اے اگزامز کو لے کر کی سٹوڈنٹس میں بہت اتسکتا چل رہی ہے بہت سارے سبھی ٹیچرز بھی اور بہت سارے بچے بھی اس کو لے کر بڑے اتسک ہیں کی پیپر کیسے ہوں گے کن حالاتوں میں ہوں گے ہم پیپر کیسے دیں گے میرے پاس بھی بچے لگاتا ہے ٹویٹر پہ اور وٹس ایپ پر اور ای میل سے ٹچ میں ہیں وہ اپنے سمسیائیں بتا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ شرما جی آپ بھی آ کر اپنا وچار ایک بار رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اتنے دنوں سے آپ نے ایک بھی ویڈیو نہیں بنایا تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کے لئے کوئی ویڈیو آوشک نہیں لیکن میں پھر بھی میں انسیچوٹ کے ٹچ میں ہوں اور کوئی ابھی نہیں بہت مہینوں سے ہوں میں میں نے آلیڈی لنگڈن پر پہلے لکھا بھی تھا اس کے اوپر کہ میں آلیڈی انسیچوٹ کے ٹچ میں ہوں اور میں ان سے جو بات کہہ رہا ہوں میں ان کو پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ پیپر سال میں چار بار ہونے چاہیے سال میں چار بار پیپر کریں گے سمجھ سے آپ نے اب ختم ہو جائے گی پیپر اگر مان لیجئے جو بچے ابھی کمفیٹیبل نہیں ہیں ان کو آپ فروری کے اگر آپشن دے دیتے ہیں کہ فروری میں بھی اگزام ہوں گے انہیں مئی بہت دور ہے مئی مت دکھائیں انہیں دکھائیں کہ ہاں فروری میں بھی اگزام ہو سکتے ہیں تو نشط اور پریزیڈن صاحب کر سکتے ہیں انہیں ماترے کاؤنسل کی میٹنگ میں اپروول کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تو اگر مان لیجئے وہ پیپر فروری میں بھی ایک بار کروائیں اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے سال میں چار بار ہی امتحان ہونے چاہیے تو لوڈ بھی کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ بچے اس کے اندر نہیں آئیں گے کچھ بچے فروری میں چلے جائیں گے کچھ نمبر میں آ جائیں گے اور آگے بھی ہمیشہ انسیچوٹ اچھے پرکار سے بچوں گا کرونا وائرس کوئی مئی میں کتم ہو جائے گا مجھے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ شاید تب بھی چل رہا ہوگا تو ایسی استطیق میں ہم مئی کو بھی ساتھ میں ٹارگٹ کریں کہ ہم ہمیشہ سال میں چار بر پیپر لیں میں انسیچوٹ کے لیے اس مددے پر لے کر پچھلے کئی مہینوں سے ٹش میں ہوں اور میں انہیں اپیل کر رہا ہوں آنتریک روپ سے میں چٹیاں لکھ کر ان سے کہہ رہا ہوں کہ صاحب اس کو ایسا کرنا چاہیے ہاں ویڈیو میں نے نہیں بنایا کیونکہ ویڈیو سب سے پہلا سٹیپ نہیں ہوتا ویڈیو بعد کا سٹیپ ہوتا ہے اور یہ ویڈیو میں میرے بچے مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ سر آپ اپنے ویچاروں کو ایک بار ویڈیو میں ڈالو اس لئے مجھے آ کر کیا کہنا پڑ رہا ہے اور میں نے رجعت سر کو بھی کچھ دن پہلے بتایا تھا جی سر میں اس چیز کے اوپر میرے ویچار یہ ہیں کہ پیپر بار بار ہونے چاہیے اور جن بچوں نے ایگزامز کی تیاری کر رکھی ہے ہم کیسے ڈیفرمنٹ کی بات کریں کہ ہم پیپر ڈیفر کر دو کوئی ڈیفرمنٹ کا مطلب نہیں پیپر تو ہونے ہی چاہیے ابھی ہونے چاہیے اور ساتھ میں ہی اس کے علاوہ جو بچے پیپر نہیں لکھ سکتے ان کے لئے پیپر بات میں بھی ہونے چاہیے پھر بھی میں آئل کم بیک ابھی پوری بات سنیے گا میں اپنے پورے ویچار دے کر کے آپ کے ساتھ جاؤں گا اب بات اٹھتی ہے کہ اگر پیپر ہونے چاہیے تو کچھ سٹوڈنٹس کی کچھ سمجھ سے آئے ہیں جو مجھ سے بات کرتے ہیں اور جنرین سمجھ سے آئے ہیں چاہے وہ انسیچوٹ کی طرف سے ایس او پی کا پرابر پالن نہ ہونے کی وجہ سے ہیں یا سٹوڈنٹ کے کچھ اپنے آنترک ان کو لگتا ہے بھئے ہیں کہ کہیں کرونا وائرس ان کو بھی ہو سکتا ہے پریوار کو بھی ہو سکتا ہے تو میں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں تو ابھی چونکہ ایڈمیٹ کارڈ آ چکے ہیں تو سٹوڈنٹس میں سے کچھ بچے مجھے لکھ رہے ہیں کہ ہمارا سنٹر تو آلیڈی کنٹینمنٹ زون میں ہے تو میں آپ کے لئے کیا کرنے کا پریاس کر سکتا ہوں میں بھی اپنا فون نمبر اور ایمیل دوں گا آپ میرے ٹچ میں آئیں آپ کو جو پرابلم ہے آپ سنٹر چینج کرانا چاہتے ہیں آپ پڑھتے رہیں مجھے آپ صرف ایمیل پر اپنی ڈیٹیل نوٹ کرا دیں میں آپ کے لئے سیئے انسیچوٹ جاؤں گا آپ کا سنٹر چینج کرانے کے لئے چاہے آپ کے لئے آپٹ آؤٹ ونڈو کھلے یا نہیں کھلے میں وہاں بیٹھوں گا اور جا کر انسیچوٹ سے کام کرا کے لاؤں گا جس میں آپ کے پاس اگر آپ سنٹر چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کنٹینمنٹ زون میں آپ کو لگتا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں کراؤں گا اس کے لئے نمبر دو آپ کو لگتا ہے کہ سار ابھی کنٹینمنٹ زون میں وہ ایریا نہیں ہے بعد میں کنٹینمنٹ زون میں آ گیا تو دوست ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے اندرہ ہم پیپر رکوا نہیں سکتے ہیں جن بچوں نے ایک ایک سال سے تیاری کر رہے ہیں ان کے واقعی بہت پرابلم ہے بچارے پڑ بھی نہیں سکتے اب اس لئے ان کے اگزام ہونے ہی چاہیے تو جن بچوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا سنٹر کنٹینمنٹ زون میں آ جاتا ہے اس وجہ سے پیپر نہیں لکھ پائیں گے تو ان کے لئے فروری کی اپشن ہونی چاہیے ان کے لئے فروری میں یا جنوری اینڈ میں کہیں نہ کہیں ایک ونڈو آنی چاہیے اگزام کی جو بچے بھی آپ اپٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا جن کے اگزام نہیں ہو پائیں گے مان لیجے کنٹینمنٹ زون کی وجہ سے تو ان کو نشطت روپ میں ان سے چھوٹ کے اس کے لئے میں لڑوں گا میں بیٹھوں گا پھر سے میں پھر سے چھوٹ کے پاس جا کر میں ابھی تک تو بات کرتا رہا صرف چٹی پتری سے میں وہاں جا کر پھر سے بیٹھوں گا اور کہوں گا صاحب کیوں نہیں کر سکتے آپ جب سال میں چار بار پیپر آپ کو آلاوڈ ہے تو کیوں نہیں کر سکتے آپ پیپر چار بار اس لئے جن بچوں کے بھی کنٹینمنٹ زون کا ابھی سینٹر چینج کرانے میں اور پنکچ گرگ سر ہم دو ٹیچرز ہمیں جہاں جانا پڑے گا ہم جائیں گے اور آپ کا سینٹر کرانا ہے تو سینٹر چینج کرائیں گے اور اگر مان لیجے اگزام سے ٹھیک پہلے کچھ کنٹینمنٹ زون بن جاتا ہے آپ کا سینٹر تو آپ کو in that case فروری کے لئے آپ کو opt out کرنا پڑے گا بھگوان نہ کرے آپ کی طویت خراب ہو جاتی ہے اور آپ پیپر نہیں لکھ سکتے تو فروری کی option تو چاہیے option تو ملنی ہی چاہیے اور وہ option نسچت روپ میں ملے گی بھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سمسے ہیں میرے کو بچے نے بھیجی سار ہمارے پاس کچھ سینٹر دور ہے ہمارے گھر کے پاس نہیں ہے سینٹر بہت دور جانا پڑے گا ہم کیسے جائیں گے تو دوست مجھے آپ لکھئے آپ کے لئے میں logistics کا انتظام کراؤں گا آپ جس جگہ رہتے ہیں آپ کا سینٹر اگر دور ہے آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں تو آپ مجھے email اور whatsapp کر دیجئے گا میں ابھی آپ کو number دوں گا اپنا تو آپ اس میں لکھیں گے میں آپ کو اس سینٹر تک پہنچانے کے لئے جتنے دن آپ کے exam ہے اس کے وستہ میں کروں گا اس لئے آپ اس بارے میں نششنط رہیں کچھ بچوں کا ہے کہ سار ہم جس سینٹر پہ ہیں حالانکہ مجھے ڈاؤٹ ہے اس بات کے اوپر لیکن کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ ان کا سینٹر تو ایک primary school ہے وہاں تو بیٹھنے کی table chair ہی نہیں ہے یا وہاں تو بہت چھوٹے بچوں کا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی یہاں پر تو وستہ ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے لکھیں چھوڑو institute کو مجھے لکھیں میں آپ کے لئے وہاں chair انتظام کراؤں گا میں جا کے لڑوں گا اور وہاں جا کر آپ کو chair کا انتظام کرا کے دوں گا گھبرائی نہیں اگر problem chair کی ہے تو میں کراؤں گا اگر problem آپ کو وہاں پہنچنے کی ہے تو میں کراؤں گا اب گھبرائی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے اندر آپ اس سمیے کو نکالنا ہے ہم نے اس سمسیہ کو بڑا نہیں کرنا ہم نے اس سمسیہ کو نکالنا ہے لڑائی کریں گے 49 سار کے لئے کریں گے اس سیس کے لئے لڑائی نہیں کریں گے 49 سار کا مدہ ہے وہ جی وہ کرونا نے بچا دیا انسیچوٹ کو وہ ہم چھوڑ نہیں رہے ہیں وہ یہ بلکل جندہ سمسیہ ہے وہ اور ہم جو سوڈنٹس کو بھی کوئی problem نہیں ہے وہ paper لکھیں کوئی دکھت کی بات نہیں ہے چونکہ میرے پاس بھی سیمت سنسادن ہے limited resources ہیں اب مان لیجئے ساؤتھ انڈیا میں ایک بچہ مجھے کہتا ہے کہ سار میرے کو logistics کا انتظام کرا دو chair کا انتظام کرا دو تو میں appeal کرنا چاہوں گا اپنے young chartered accountant سے senior chartered accountant سے cf firm سے کہ اگر students مجھے approach کرتے ہیں کہ صاحب مجھے یہاں پر کرسیوں کا انتظام کرا دو مجھے یہاں پر کوئی اور انتظام کرا دو اور میرے سنسادن وہاں نہیں ہے تو میں آپ سب سے request کروں گا senior لوگوں سے بھی اور young chartered accountant سے بھی کہ آپ میری سہائیتہ کرنا اور مشکل سے 1500 بچے ہوں گے جن کو problem ہوگی اور ہم سب chartered accountant دو لاکھ سے زیادہ chartered accountant ہم سارے مل کر کے ان بچوں کے گھر مدد کریں گے تو یہ مشکل سمیے میں ہم ان کو آگے نکال سکتے ہیں جیون کو روکیں گے نہیں ان کا ہم ان کو آگے لے کر چلیں گے اور ہاں جن کا مان لیجے problem ہے ان کو فروری میں جانا ہی پڑے گا اگر مان لوگ کرونا نہیں ہوتا بچہ ویسی بیمار ہو جاتا تو بھی تو بچارہ چھے مینے ویٹ کرتا حالانکہ ہم آپ کے لیے ہیں اور میں جو جائپور گروپ ہے جس میں رجت سر بھی ہیں اور باقی سب ٹیچر بھی ہیں میں ان کے ساتھ ہی ہوں ان سے الگ نہیں ہوں میری بات ہوتی ہے رجت سر سے میں کچھ اپنی سمسیہوں سے جوج رہا تھا میں بتاؤں گا کیا سمسیہ ہیں تھی لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوں اس لئے آپ بلکل اسپارمنشن دگر پیپر میں آپ کو جو سمسیہ ہے مجھے لکھو یہ میرا نمبر ہے یہ لیجئے یہ میرا ویٹس اپ کا نمبر ہے اور یہ میرے نیچے ایمیل ہے 9810014495 ویٹس اپ کے لیے ہے اور ps at the rate l9.edu.in یہ میری ایمیل آئی ڈی ہے آپ یہاں پر مجھ سے ٹچ میں آ سکتے ہیں آپ کو جو بھی پرابلم آتی ہے جو بھی پرابلم ہے وہاں پہنچنے کی ہے انفرہ سٹکچر کی ہے یا آپ سینٹر شفٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے پاس کچھ سمسیہ لیٹر آن آ جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ پڑھائی کریے میں آپ کے لیے کام کروں گا میں اور پنکت سر پوری طرح سے تنمائی تحصیل سارے کام چھوڑ کر آپ کے لیے یہی کام کریں گے امنیس چند رہیں یہ سمیں بہت ہی زیادہ negativity فیلانے کا نہیں یہ سمیں ایک دوسرے کی ساہیتہ کر کے آگے نکلنے کا ہے انسیچوٹ سے جتنا میرا جھگڑا ہے اتنا کسی کا بھی نہیں ہے اور انتالیس چار کے لیے تھوڑا سا محول ٹھیک ہو جائے تو میں انسیت روپ میں وہیں جا کے بیٹھا ملوں گا گھبرائی نہیں انتالیس چار ہمارا ادھکار ہے اور ہم وہ لے کر رہیں گے اور میں یہ جانتا ہوں جو کچھ بچے کہتے ہیں سارو دھرنے کا کیا ہوا ایک دھرنے سے دیش کو آزادی کو ایک ہی بار میں نہیں مل گئی تھی اس کے لیے جنریشنز لگ جاتی ہے حالانکہ مجھے امید ہے جنریشنز ان مدھے پہ نہیں لگنی چاہیے تو مجھے معلوم ہے اس میں ایک نہیں چار پانچ دھرنے تو ہمیں دے نہیں ہوں گے اور میں اس کے لیے بلکل تیار ہوں تیار تھا اور تیار رہوں گا بھی میں انتالیس چار آپ کا پوائنٹ ابھی تک چھوڑا نہیں ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایسا ہو گیا آپ نشنت رہیں انتالیس چار کا ادھکار میں دلا کر رہوں گا آپ کو یہ سمیں بڑا ٹف رہا میرے لیے بھی اس سمیں میں اس کرونا کال کے سمیں میں میرے پریوار کے اندر کچھ سیریس ہاسپٹلائزیشنز رہی کچھ میرے ماتا پیتا کی تبید بھی بہت خراب رہی اس دوران بڑی مانسک سمسیائیں بھی رہی الڈائین کے اندر بھی بہت سمسیائیں ہوئی وی سیٹ ہمارا ٹیکنالوجی کھتم ہو گئی ہمارے پونے دو سو سینٹر تھے جو لگ بھگ اب سبھی بند ہو چکے ہیں مجھے امید نہیں ہے کہ وہ آپس آئیں گے ہمارے ساتھ جو بھی فیکیلٹیز تھی ان سب نے اپنا اپنا رسہ چن لیا اور اب الڈائین میں میں اور پنکج گرگ سر ہی ہیں ہم دونوں ہی آپ کی سائطہ کریں گے اور ہم دونوں ہی آپ لوگوں کے لیے پورا کریں گے اور پنکج سر کا میں تہ دل سے اس لئے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار چودہ کے اندر بھی جب میں بلکل اکیلا پڑ گیا تھا تو پنکج سر ہی پہلے ویکتی تھے جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا تھا اور کہا تھا سر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اس بار میرا حوصلہ بڑھایا ہے پنکج سر بہت بہت دھنیواد ہم مل کر کے ساری جنگ جیتیں گے پنکج سر سٹوڈنٹس کو بھی ساتھ میں لے کر چلیں گے اور سٹوڈنٹس کی بھی جنگ جیتیں گے یہ سمیں موٹیویٹ کرنے کا ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنے کا ہے کھیچنے کا نہیں ہے مجھے امید ہے میرے سب ہی سٹوڈنٹس اس بات کو سمجھیں گے اور ہمارے ساتھ اس اگزامینیشن کو اچھے سے کنڈکٹ کرائیں گے ہم نے انتالیس چار کی لڑائی لڑنی ہے مل کر پیپر تو ہوں تب ہی تو لڑیں گے ان سے ایسے کیسے لڑیں گے ہم اور انسیچوٹ کے پریزیڈنٹ میرے مطر نہیں ہے گھورائی نہیں میں ان کو جیون میں پہلی بار دھرنے کے دارانی ملا تھا اس سے پہلے آج تک نہیں ملا نہ پہلے نہ بعد میں اس لیے نشنٹ رہیں اس داران میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الڈائن نے اپنا بزنس موڈل بھی چینج کر دیا ہے اب ہم ایک نئی live at home کی ٹیکنالوجی پر آ گئے ہیں ہم live classes پر ہی وشواس کرتے ہیں اور میں اور پنکت سار آپ کو live classes ہی دیں گے اور اس میں اٹھ بھی ہوں گے اس میں سارا amended بھی ہوگا آپ query بھی پوچھیں گے آپ باتچیت بھی کریں گے جیسے classes ہوتی ہیں ویٹوہ سنٹر پہ نہیں ہوں گی آپ کے گھر پر ہوں گی اس کی جانکاری بہت جلد آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائے گی ہماری ویب سائٹ وہی الڈائن کی ہے اور ہم پھر سے الڈائن ہی ہیں میں ایک اور خبر بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سمیں بہت کٹھن چل رہا تھا تو حالانکہ میں نے intermediate سے retirement لے لی تھی پر میں واپس سے پھر سے اس لڑائی کو جیتنے کے لئے آیا ہوں اور میں intermediate بھی پھر سے پڑھانا سٹارٹ کر رہا ہوں intermediate بھی live ہوگا inter group 1 live ہوگا inter group 2 بھی live ہوگا اور final effort تو live ہوگا ہی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ سب پڑھتے رہیں آپ کو جن جن کو بھی problems آتی ہیں آپ مجھے بتائیں پنکت سب کو بتائیں آپ ہمیں whatsapp کریں email کریں آپ پڑھتے رہیں ہم جائیں گے institute میں ہم آپ کے لئے کام کرا کے آئیں گے آپ اپنا دھیان رکھیں اپنوں کا دھیان رکھیں اور ہماری طرف سے بہت بہت شب کام نہ ہیں please continue to study bye bye بہت شب کام بہت شب کام بہت شب کام بہت شب کام